مفتی تارک مسود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہم آجے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربکہ سیات عاریات بہت سی عورت سنفان لم اراہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی کیا مطلب وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی وہ بعد میں آئیں گے اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قوم مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں فرمایے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے ہر وقت کھوڑا لٹکا رہے گا ہوں گا دوسرا فرمایا کاسیات عاریات ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا فرمایا روسوہنہ ان کے سر ایسے ہوں گے کہ اس نمت البخت جیسے اوٹ کے کوہان ہوتے ہیں ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چس لباس پہننا جس سے جسم کے آزا جھلکتے ہوں یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی خال نظر آتی ہو اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی برہنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع جائے گی اتنا دور رکھے گا چاہیے نماز پڑھیں چاہیے حج کریں چاہیے زکاة دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی کتنا بڑا حکم ہے مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑا جا رہی ہیں